اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو اپنے آپ کو نبی کی سیرت سے جوڑو آپ کے سامنے راستہ کھولے میں آپ کو سارے قرآن کا خلاصہ بتا دیتا ہوں سارے قرآن کا خلاصہ بتا دیتا ہوں ایک چھوٹی سی صورت سارے قرآن کا خلاصہ ہے یاد رہے گی تو فائدہ اٹھاؤ گی نہیں رہے گی تو فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے صورت تمہارا اتنا تو احسان ہے کہ بیٹھ کے سن لے قرآن میرے اللہ کا علم ہے میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے اور یہ دونوں بے خطا ہستی ہیں تو اللہ رسول کی بات کا خلاصہ سنا رہا ہوں اللہ اس کا رسول ایک بات کو سمری کر کے آپ کو دے سارا قرآن ایک سو چودہ صورتیں چھ ہزار دو سو کچھ آیات ان سب کا خلاصہ ایک چھوٹی سی صورت جس میں کامیابی نرکامی کی مہور لگا دی قرآن نقص میں اٹھائی ہیں یہ قرآن کی آخری قسم ہے قسم اٹھانے سے بات طاقتور ہو جاتے اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہمیں سمجھانے کے لئے پہلی قسم قرآن کی سورہ نسا میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُمِّنُونَ حَتَّى يُحَكَّمُكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ یہ پہلی قسم دوسری آخری قسم ہے قرآن کی وَلَا عَاصَر یہ آپ کو بتانا چاہتا مجھے زمانے کی قسم بچھو یہ بنیاد بنا لو پھر آنکھیں بند بھرکے چلو تمہیں نوکری ملے تو بھی موج ہے نہ ملے تو بھی موج ہے تمہارے پاس دنیا کے علم آئے کم آئے زیادہ یہ چار باتیں ہیں تو تمہیں خوشخبری ہیں میرا اللہ نے کہا وَلَا عَاصَر مُجھے قسم ہے زمانے کی اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْر ساری دنیا کے انسان یقیناً ناکامی کے سمندر میں ڈھوپ گئے فی فی کا لفظ بہت خوفناک مطلب دے رہا ہے یوں دکھا رہا ہے جیسے سفینہ ہیں انسانیت ناکامی کے سمندر میں ڈھوپ رہا غرق ہو رہا تو پوچھنے والا پوچھتا ہے یا اللہ کوئی بچا کوئی بچنے کی امید کہا ہاں چار کام کرنے والے ناکامی سے بچ سکتے ہیں اچھا ناکامی کسے کہتے ہیں اللہ کی نظر میں اللہ کا راضی ہونا کامیابی ہے اور اللہ کا ناراض ہونا ناکامی ہے جنت کا مل جانا کامیابی ہے اور جہنم میں گر جانا ناکامی ہے یہ قرآن کا مفہوم ہے فمن زحزعن النار و ادخل الجنم فقط فاث جو جہنم سے بچ کے جنت میں شاہر لگا وہ کامیاب ناکام کون ہے جو قیامت کے دن جہنم میں گر گیا یہ ناکام ہے اس مفہوم کو ذہن میں بٹھائیں پیسے کا مل جانا ایک وقتی کامیابی نہ ملنا ایک وقتی ناکامی ہے یہ کامیابی ناکامی ہے ہی نہیں یہ حالات ہیں حالات ہیں امتحان ہے اللہ نے یزید کو تخت دے دیا اور حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا تو کیا اللہ تعالی حسین سے ناراض ہیں اور یزید سے راضی ہیں جو انسانیت کے لئے پھٹکار ہو اس کو تین برعظم کے حکومت مل رہی ہے تو ایک امتحان ہے امتحان ہے آل رسول کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہے ہیں امتحان ہے میرے نبی کے پیوٹ پہ دو پتھر مدھوں میں امتحان ہے حضور رضی اللہ عنہ وہ آپ کے حجرے میں آئے تو فقر تو رونے لگے آپ نے کہا کیوں رو رہے ہو کہ یا رسول اللہ یہ ایران کے بادشاہ یہ روم کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھانے کھتے ہیں زربفت کے بستروں پر وہ آرام کرتے ہیں آپ دو جہان کے سردار ہو کر یہ حال آپ نے کہا عمر ان کے لئے دنیا میں ہمارے لئے آخرت میں تو میرے اللہ نے کہا والعاصر زمانے کی قسم ساری دنیا کے انسان ناکام ہیں ناکام ناکامی کیا ہے جہنم کون بچا اس ناکامی سے کوئی بچ سکتا ہے اللہ نے کہا چار کام کرنے والے بچ جائیں گے چار کام کرنے والے اللہ الذین آمنو جو ایمان لائے ایمان ناکامی سے نکالنے کی پہلی شرط ہے واملو صالحات جنہوں نے اچھے عمل کیے اچھے عمل ناکامی سے نکلنے کی دوسری شرط ہے وطواسو بالحق جنہیں حق کی دعوت دی یہ تبلیغ کا کام جس کو آپ تبلیغی جماعت سمجھتے ہیں یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے یہ میرے رب کی لگائی ہوئی ذمہ داری ہے ختم نبوت کی وجہ سے کہ میرے نبی کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا تم اے امت محمد اس دعوت کے کام کو اور حق کی دعوت کو تم آگے پہنچاؤ گے وطواسو بالحق یہ لازمی پیپر ہیں کمپلسری پیپر اس میں نکل بھی نہیں لگ سکتی ہے یہ لازمی پیپر ہے وطواسو بالحق کہ آپ کوئی نبی نہیں آنے والا لہٰذا ایک دوسرے کو تیار کرو دنیا تک جاؤ یہ تمہارے ذمہ ہے یہ ناکامی سے نکلنے کی تیسری شرط ہے چوتھا پیپر وطواسو بالصبر جنہوں نے صبر کی دعوت دی صبر کیا میرے بچوں میرے عزیزوں میرے بھائیو یہ چار ضروری پیپر ہیں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لئے یہ چار ضروری پرچے ہیں دنیا اور آخرت کی ناکامی سے نکلنے کے لئے والعاصر مجھے زمانے کی قسم کیونکہ زمانہ گواہ ہے زمانے کے اندر فرون قارون حامان شداد دوبے برباد وے تباہ ہوئے زمانے کی قسم والعاصر مجھے عصر کے وقت کی قسم یہ کم کہا یہ ایک مطلب بیان کیا جاتا ہے والعاصر کے وقت کی قسم کہ اصر کے بعد دن چھپنے میں ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے تو اس کا کاروبار میں بھی تیزی آتی ہے سفر میں بھی تیزی ہوتی ہے جلدی گھر پہنچیں جلدی گھر پہنچیں تو اللہ تعالیٰ ایک اشارہ فرما رہے ہیں والعاصر کہ تمہارے پاس بھی ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے یہ میری بات سن کہ جلدی سے عمل کر لو ٹائم تھوڑا ہے جلدی سے عمل کرو ٹائم تھوڑا ہے پھر یہ سورت اتری عربوں میں عربوں میں لڑائی کا ماحول ہے ڈاکیا کا ماحول ہے قتل و غارت کا ماحول ہے تو اصر کے قریب مسافر قافلے تیز ہو جاتے تھے کہ جلدی سے کسی ٹھکانے پہنچیں تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ آئیں ہو جائیں تو اللہ اس پس منظر میں فرما رہا ہے والعاصر ٹائم تھوڑا ہے شام ہونے والی ہے پتہ نہیں کب بلاوہ آ جائے جلدی سے یہ چار کام سیکھو جلدی سے کرو جلدی سے کرو ٹھیک ہو گیا تیسرا مطلب والعاصر اصر کہتے ہیں نچوڑ کو خلاصر نچوڑ عرصی جوس جوس کا کام کیا ہوتا ہے یہ گلاس ہے خالی یہ گلاس ہے نا آپ اس میں ایک آم رکھو تو اندر نہیں جائے گا یہ ہی اٹک جائے گا اور اسی میں دو آم کا رس نکالو تو اس میں آ جائے گا ٹھیک اس میں اب ایک کنو ڈالو اندر نہیں آئے گا اسی میں تین کنو کو نچوڑو تو اس کے اندر اس کا رس آ جائے گا عصیر نچوڑ نکالنا نچوڑ نکالنا تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک سو چودہ صورتیں ہیں تم نہیں پڑھتے ہو چھ ہزار سے اوپر آئیتا ہے تم نہیں پڑھتے ہو تو میں تمہیں سارے قرآن کا نچوڑ نکال کر جوس نکال کر تین آیات میں پیش کرتا ہوں مجھے اس قرآن کے خلاصے کی قسم اپنے رب کی بات مان لو بڑا نقصان اٹھاؤ یہ بہت خوبصورت مطلب بنتا ہے تو پہلی شرط ہے ایمان ایمان کی شرط لگانے سے کافر ہمیشہ کے لئے ناکام ہو گئے عمل کی شرط لگانے سے ایمان والے ناکام ہو گئے یہ ناکام یہ کہہ ہے سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے ویا جہنم بکہ اللہ جسے چاہے معاف کرے عمر بن عبدالعزیز نے حجاج بن یوسف کو دیکھا جہنم میں جل رہا ہے کہا کیا حال ہے کہ جو دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہو بس اب تو صرف کلمے کی آس پہ پڑھاؤں کہ کبھی تو جہنم سے نکلوں گا تو یہ اللہ کا قانون ہے سلمان بن عبدالملک کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا سلمان بن عبدالملک بنو امیہ کا بادشاہ تو اس کی باڈی ہلنے لگی تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا اببا زندہ ہے عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا زندہ نہیں ہے عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا اس کو جلدی سے دفن کرو جلدی سے دفن کرو تو یہ میرے اللہ کا قانون ہے ایمان ہے عمل سالح نہیں ہے تو جہنم سے ہو کر جنت میں جائے گا عمل سالح ہے وطواصو بالحق تبلیغ کا کام نہیں ہے دعوت کا کام نہیں ہے تو اب ناکامی کا کیا مطلب ہے اب آدھی کامی اب یہ آدھی ناکامی ہے یہ ناکامی کیا ہے کہ جنت میں جائے گا جہنم میں نہیں جائے گا لیکن بڑے درجاز سے محروم ہو جائے گا بڑے درجاز سے محروم ہو جائے گا اونچے درجاز کے لیے تیسرے پیپر کو لینا ضروری ہے وطواصو بالحق وطواصو بالصبر چوتھا پیپر ساتھ لگا ہے کہ صبر اگر چوتھی شرط نہیں ہے تو پھر ناکامی کیا ہے چوتھی شرط اگر نہیں پھر ناکامی کا ایمان بھی ہے عمل بھی ہے تبلیغ بھی ہے صبر کوئی نہیں ہے تو پھر ناکامی کیا ہے اس کے ایک مثال دیتا ہوں اس سے آپ کو واضح ہو جائے گی بیس ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں تو وہ لڑتے 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 دو رہ جاتے ہیں یہ دونوں برابر ہوتی ہیں آگے تقدیر چلتی ہیں تقدیر چلتی ہے کرکٹ ہے ہاکی ہے فٹبال ہے یہ بڑے بڑے کھیلیں آخر میں آخری دو ٹیمیں ایک دوسرے کے برابر کی ہوتی ہیں انیس ویس کے فرق کے ساتھ ان میں ایک جیت جاتا ہے ایک ہار جاتا ہے ہارنے والے کو یہ اعزاز ہے کہ سیکنڈ ہے پوری دنیا کی سیکنڈ ٹیم ہے کبھی ان کو خوش ہوتے دیکھیں روندے ہی پہ ہوندے انہوں نے ملکانے بھی رو رہے ہوندے تو وہ آبی میدانیں جو روندے پہ ہوندے ان کو یہ خوش ہی نہیں ہوتی کہ ہم سیکنڈ آئے ان کو یہ غم ہوتا ہے کہ ٹروفی نکل گئی ٹروفی چوتھی شرط ٹروفی ہے ٹروفی اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تولیق کا کام صبر یہ چار باتیں لازمی پیپر آپ کے بھی لازمی پیپر کچھ ہوتے ہیں جن کا پاس ہونا ضروری ہوتا ہے ایمان کا درجہ کیا ہے ایمان کا آخری رہ تیتیس نمبر والے بتا دوں تیتیس نمبر والے تاکہ تسلی ہو خوف نہ شاہے کہ ہمارے پر تو ایمان ہے ہی کوئی نہیں ہم کیا کریں نہیں نہیں میں تیتیس نمبر بات آ دیتا ہوں اس سے نیشہ نہ جاؤ میں نے ساتھویں میں فارسی رکھی فارسی نہ وہ جو آپشنل مضمون ہوتا ہے کیونکہ اس کے ٹیچر تھے بوڑے سے میں نے کچھ اکڑا نہ پوچھنا چلو فارسی رکھو تو زیدی صاحب رحمت اللہ علیہ تو میرے نمبر آئے سات سو میں سے سات نمبر میں پڑھتا ہی مجھے بلایا تارک جمیل جی سر ادھر آئیے تو وہ یہاں بیٹھے تھے چیر پر میں ہی یہاں کھڑا تھا تو انہیں میرا یہ کان پکڑا گیا اور مجھے آپ کے ماشاءاللہ سات نمبر آئے ہیں تو آپ صفر خود لگا لیں تو انشاءاللہ ستر بٹا سو ہو جائیں گے تو ستہ لکم نہ کرو تیتی نمبر میں داست دینا تو میرے نبی پہ قربان جاؤں میرے نبی نے اپنے امت کے کمزوروں کو بھی لیا اور اوپر صدیق بھی موجود ہے تو میرے نبی نے کہا اذا سرتکا حسنت وساعتکا سییت فانت مومن اگر تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے تجھے پریشانی ہو تو تُو ایمان والا ہے اگر نیکی کر کے خوش ہو ہے اور گناہ کر کے پریشان ہے تو تُو ایمان والا ہے فانت مومن تُو ایمان والا ہے یہ ایمان کا آخری درجہ ہے اس کے آگے پھر مائنس کام شروع ہو جاتا ہے کہ نہ نیکی کش کا شوق ہو نہ گناہ ہو ککو ڈر ہو نہ ندامت ہو نہ پشمانی ہو تو پھر یہ انسانوں سے نکل کر جانور میں چھلا جاتا ہے تو میرے عزیزو اس درجہ کا ایمان کہ ہم بشر ہیں جب گناہ ہو توبہ کرو اللہ معاف کر دے جب خطا ہو توبہ کرو اللہ معاف کر دے معاف کرنے میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند معاف کرنا ہے کہ بندے کا توبہ کرنا اللہ کا معاف کرنا بندے کا توبہ کرنا اللہ کا معاف کرنا تو ایمان کا اگر یہ درجہ مل گیا ہے اور اس میں اور اس میں ندامت کا آنسو شامل ہے تو پریشانی کی بات کی کوئی